آج تو بھئی آپ سے بھی کچھ چیزیں پوچھنی ہیں کہانی بھی سناتے ہیں اور سوالات بھی کرتے ہیں اب یہ بتائیے بیٹے کہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس کی تعمیر کیسے ہوئی مثلا ایک جواب تو یہ ہے کہ ایک جگہ یہ مسجد بنی بنائی رکھی تھی ہم نے اس کے نیشے پہ یہ لگائے اور مسجد کو یہاں لے آئے نہیں ہستے ہو ایسے نہیں ہو سکتا ایک صورت یہ ہے کہ ہم رات کو سوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ نماز پڑھنی ہے ایک مسجد دونی چاہیے صبح اٹھے تو پوری مسجد کھڑی تھی نہیں ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم ایک آدمی سے جا کے ملے اور اس سے کہا کہ ایک جادو کر دو جادو گر آیا اس نے کپڑا پھیلایا جب اٹھایا تو نیچے سے مسجد نکل اور ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے اس مسجد کو بنانا چاہا پھر بنیادیں کھو دیں پیسے جمع کیے مزدور اور مستری بلائے پھر ایک ایک اینٹ کر کے بلاکس کو رکھ کے ایک عمارت تعمیر کی پھر اس عمارت کو سجانے کے لیے مختلف اشیاء کا استعمال کیا سوچا کہ گول دائرے ماربل کے لگائے جائیں بچے اس پہ اپنی کتابیں اور قرآن پاک رکھیں پھر سوچا اس میں لائٹس کیسی لگائی جائیں پھر سوچا اس میں صف ایک سے دوسرے تک کتنا فاصلہ رکھا جائے تو یہ جو طریقے ہیں چار پانچ ان میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں مسجد کیسے بنی آخری طریقہ بہت اچھے بیٹے بلکل اسی طرح انسان بھی بنتے ہیں صحیح ہے بچہ ہوتا ہے پھر وہ قرآن پاک یاد کر لیتا ہے بعض بچے قرآن پاک یاد نہیں کر سکتے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا حافظہ اتنا اچھا نہیں نہ ہوتا تو بھول جاتے ہیں بار بار کوئی بات نہیں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے کہ کام نہیں ہو سکا لہٰذا کیا کرے ہمیشہ مسلسل محنت سے آدمی بنتا ہے نہیں افسوسکانہ سے آپ کتابیں پڑھنا شروع کر دیں علم ہے نا تھوڑا تھوڑا آپ پڑھیں آپ کو یاد رہے گا آپ کی لائبریڈی کا کیا ہوا آپ پڑھتے ہیں کتابیں انشاءاللہ انشاءاللہ اس ہفتے ہم اور بھی لائیں اچھی لگی ہیں آپ کو بس ان کوئی بچہ بتائے کون سی کتاب پڑھی کہیے الیکٹرونکس پہ پڑھا بہت اچھا بہت اچھا کیا آپ کوئی کام بھی بٹے ایک دم سے نہیں ہو جاتا زندگی میں بڑے مراحل ہوتے ہیں اور پھر کہیں جا کر کوئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے ایک پادری تھا اسے بہت شوق تھا کہ اپنے گھر کے سامنے وہ ایک درخت لگائے تو اس نے سوچا کہ میں اگر آج ایک درخت کا بیج بوتا ہوں تو اس سے کومپل پھوٹے گی پھر کومپل جب بڑی ہوگی تو ایک ننہ سا پودا بن جائے گا اس پودے کا تنہ مضبوط ہوگا تو اس سے برگو بار جنم لیں گے برگ کس کو کہتے ہیں پتہ برگو بار اس پہ پتے آئیں گے اور وہ کھلیں گے پھول ہوں گے تو کھلیں گے پتے ہوں گے تو پھیل جائیں گے پھر اس نے سوچا کہ یہ درخت تو جب تک بڑا ہوگا میں تو کہیں قبر میں ہوں گا مر جاؤں گا پہلے پہلے بیٹے عیسائی دفن کرتے تھے اب کیا کرتے ہیں جدید دنیا میں میت کو اچھی طرح نہلاتے ہیں ان کے کفن دفن کا بندوبست پورا ہوتا ہے الگ ایک ادارہ ہے آپ جب انشاءاللہ امریکہ یورپ جائیں گے لوگوں تک اللہ کی امانت اللہ کا دین پہنچانے کے لیے انہیں بتانے کے لیے کہ خدا نے ان کے لیے کیا ضروری کیا ہے جس کو وہ مانے اور آپ بڑی نرمی سے انہیں خدا کے دین کی طرف بلائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں پہ دفتر بنے ہوئے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا اس کے جو وہ رسائیں جاکہ دفتر میں لکھا دیتے ہیں کہ فلانے کا انتقال ہو گیا ہے میت وہ لے آتے ہیں پھر خود ہی تو کہہ دیں جی لاؤ اتنے پیسے دو وہ اتنے پیسے دے دیتے ہیں پھر وہ اس میت کو سمارتے ہیں نہلاتے ہیں کبھی کبھی تھری پیس سوٹ اسے پیناتے ہیں تھری پیس سوٹ کا مطلب یہ ہے کہ مردہ آیا ہے اس کی پینٹ کوٹ واسکٹ بڑا خوبصورت کر کے اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اس میت لائی جاتی ہے اسے دیکھتے ہیں اور پھر میت کو ایک جگہ لے جاتے ہیں یا بیٹے آپ لوگوں کو اللہ نے عمر دی تو شاید اس ملک میں یہ نظام شروع ہو جائے کہ لوگ باقاعدہ دفتر کھولیں اور آپ ہم اللہ سلامت رکھے جائیں اور کہیں میرے فلان عزیز کا انتقال ہو گیا ہے مامو کا انتقال ہو گیا ہے چچا کا انتقال ہو گیا ایمبلنس میں باہر لاش پڑی دفتر والے اٹھا کر لے جائیں نیلا دولا کے کفن پینا کے اور کہیں جی یہ ہم قبرستان جا رہے ہیں وہیں آ جانا قبر بھی ہم نے خدوا دی ہے اور پیسے لے یہ تہذیب یہاں بھی آہستہ آہستہ آ جائی تو کیا کرتے ہیں پھر وہ اس میت کا جو تابوت ہوتا ہے نا اس تابوت کو ایک بھٹی میں ڈال دیتے ہیں اور بجلی کے ذریعے آگ لگتی ہے تابوت اور میت سب بھسم بس سب جل جاتا ہے آپ چاہیں تو راکھ لے لیں یہ مامو کی راکھ ہے یہ چچا کی راکھ ہے یہ اس کی راکھ ہے اور آپ چاہیں تو اسے بھی چھوڑ دیں تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے پادری بھی دفن کرتے تھے اگر آپ سپین جائیں تو کرتبہ کی جامعہ مسجد ہے اس میں ہم نے حال میں دیکھا بہت سے پادری دفن ہوئے تھے تو پادری نے سوچا کہ اگر میں درخت لگاؤں تو یہ درخت کب بڑا ہوگا کب یہ چیزیں ہوں گی تو میں تو اس وقت تک مر جاؤں گا اسے بہت شدید خواہش تھی کہ یہاں پر درخت ہونا چاہیے تو اس نے کیا کیا اگلے دن کچھ مزدور بلائے اور جنگل میں ویسے ہی ایک ہرہ بھرا درخت تھا اس نے کہا اسے جڑ سے کھو دو ان نے جڑ سے کھو دیا اس نے کہا اسے اٹھاؤ اٹھا کے وہاں کھڑا تھا گھڑا تھا اس میں اس کو فکس کیا مٹی ڈال دی اور بڑا خوش ہوا کہ ہم نے ایک درخت لگا لی اپنے گھر کے سامنے اب جناب اگلے دن اس نے دیکھا کہ درخت کے پتے مرچا گئے پھر اس نے دیکھا اس کی ٹہنیاں بھی ایسے ہی ہو گئیں اور آخرے کار تین چار دن میں وہ درخت بلکل کیا ہو گیا سوک گیا درخت سوک گیا بہت اچھا تو پادری سے کسی نے پوچھا کہ پادری صاحب درخت کیا ہوا تو اس نے کہا میں تو چاہتا تھا اللہ نہیں چاہتا کیا مطلب مطلب یہ کہ میں تو چاہتا تھا کہ درخت کو ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لا دوں اللہ نہیں چاہتا یعنی اللہ نے یہ طریقہ نہیں رکھا آپ کبھی یہ کئی صدیوں کی بات ہے جو قصہ سنایا ہے لیکن اب آپ جائیں نا امریکہ کسی ملک میں تو یہ کرتے ہیں کیونکہ سائنس نے ترقی کی تو اس نے جانا کہ کتنے انچ نیچے اس درخت کی جڑ چلی جائے گی کتنا پھیلا ہوگا وہ اس کی پہمائش کر کے پھر اتنا ہی اسے مشینوں سے مٹی سمیت کاٹتے ہیں کاٹ کے وہ منتقل کر دیتے ہیں جہاں اپنے درخت لگوانا ہے تو چونکہ اس کی جڑے نہیں نا کٹتی تو درخت دوسری جگہ جا کر اس مٹی میں اپنی جڑے جمع دیتا ہے کیا جم جاتی ہیں وہ درخت پھر ہرا بھرا ہی رہتا ہے لیکن یہ اب طریقہ ایجاد ہوئے پہلے ایسے نہیں تھا اسی طرح بٹے جو لوگ جو لوگ یہ چاہتے ہیں نا کہ کچھے کچھے سبق پڑھ کے بس جلدی سے ڈگری حاصل کر لیں یہ وہ درخت ہے جو بل آخر کیا ہوگا سوک جائے گا ہمیشہ ہمیشہ سٹیپس تدریجن چلنا چاہیے مثلا آپ کوئی بچہ کہے کہ مجھے پانچویں کلاس میں بٹھا لیں میں انگلیش جانتا ہوں تو نہیں بٹے آپ پہلے چار اگر پڑھے ہوئے ہیں تو پانچویں میں آئیے اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے تو آپ کیوں آئیں گے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے تعلیم میں پیچھے رہ جاتے ہیں مثلا کسی نے حفظ کیا ہی نہیں وہ کہتا ہے جی مجھے سنت دے دیں ڈگری دے دیں اور میں اتنا بڑا آدمی حافظ بن جاؤں اے بھئیہ جب ترابی میں پہلا دن آئے گا تو پھر پتا چلے گا کتنا حفظ ہوا ہے پریشانی ہوتی ہے نا نہیں کیوں ہوتی ہے پریشانی یا نہیں ہم ہوتی ہے سنانی نہ سکتا یاد کیا ہو تو سنائے یاد ہی نہیں کیا بھئی جب آپ کو نہیں یاد تو آپ مسلے پہ کیوں آئے آپ کہہ دیں بھئی نہیں یاد یہ زیادہ صحیح ہے بجائے اس کے کہ آپ آئیں اور لوگوں کو ہسنے کا موقع مل اس لیے بیٹے جو لوگ تیاری نہیں نا کرتے اور جب تک اپنے آپ کو بالکل علم میں کھپا نہیں نا دیتے تب تک بات نہیں بنتے علم میں جو لوگ کھپ جاتے تھے نا اور علم میں جو لوگ بالکل اپنے آپ کو فنا کر دیتے تھے دنیا نے انہیں ہی جانا ہے بیٹے یاد رکھو تبدیلی ہمیشہ علم سے آتی ہے اقتدار سے نہیں اقتدار سے تبدیلی نہیں آیا کرتے ایوب خان انیس سو ساٹھ میں بڑے حکمران تھے پینسٹھ میں بڑے حکمران تھے ایوب خان صاحب نے آرڈر جاری کیے اور انہیں کہا یہ بکرییاں جو ہیں نا یہ پودوں کو کھا جاتی ہیں تو لہٰذا ملک میں بکری اس پہ پابندی لگاؤ اور بکری نہ رہے بس بکریوں کا زبا کرتا حکومت نے قانون بنا لیا تو بکری اب بھی ہے اور ایوب خان صاحب چلے گئے بکری اب بھی ہے اسی طرح انہوں نے ایک اور قانون بنا لیا وہ حدیث کے خلاف تھا نہیں چلا بیٹے نہیں ہوتا تبدیلی ہمیشہ علم لاتا ہے اقتدار نہیں اقتدار جو تبدیلیاں لاتا ہے وہ بہت جلدی درخت مرچا جاتے ہیں سوک جاتے ہیں پتے خوشک پڑ جاتے ہیں لیکن علم جو تبدیلی لاتا ہے بیٹے وہ صدیوں چلتی ہیں علم کی بنا پر جو معاشرے تبدیل ہوتے ہیں وہ پھر صدیوں اپنا سر دکھاتے ہیں ابونی فرحمت اللہ انہوں نے اپنے زمانے میں جو کام کیا ہے اب باسیوں کوئی امویوں کی حکومتیں وہ نہیں کر سکیں اس لیے یہ جو ایک دماغ میں آتا ہے نا کہ ہم مولوی لوگ پڑ جائیں لکھ جائیں پھر اس کے بعد ہم اقتدار کی جنگ میں آئیں اور سیاست اور اقتدار اور ملک پہ قبضہ کر لو یا وہ کر لو یا یہ کر لو ایک ہی کام ہو سکتا ہے ایک وقت میں دو کام نہیں ہو سکتا سیاست میں چلے جائیے جو مرضی کرو یہ نہ کہو کہ تعلیم رہے گی اور تعلیم میں جب آپ آگئے تو اب سیاست کو چھوڑ دیجئے تو اس لیے معاشروں میں تبدیلی بیٹے علم لاتا ہے اقتدار نہیں کیونکہ اقتدار اس کو زوال ہے علم کو زوال نہیں یا ابونیفہ رحمت اللہ علیہ نے کب قانون لکھے تھے آج سے کم سے کم بھی ڈیڑھ ہزار سال پہلے اور اب تک چل رہیں اور حکومت ختم ہو گئی بنو میہ گزرے بنو عباس گزرے لوگ جانتے بھی نہیں ان کا نام لیکن اس علم نے جو تبدیلی پیدا کیوٹ ہے اس تھی اپنے آپ کو علم میں کھپانا چاہیے آپ کچھ پڑھیں ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں مولوی بنیں آپ کچھ بنیں جہاں آپ کا رابطہ اپنے فیلڈ اپنے میدان کے علم سے منقطع ہوا اور اگلے دن اس درخت کے پتے گرنا شروع ہو گئے اور درخت سوک گیا اسی جتنے بھی لوگ تعلیم سے ہٹ جاتے ہیں نا بیٹے ان میں کوئی چیز پھر رہتی نہیں وقت کے ساتھ ساتھ تباہی ہو جاتی آپ نے کبھی بیٹری دیکھی ہے اس میں کیا ہوتا ہے سل ہوتے ہیں بیٹری کو بار بار آن آف کریں وہ سل جلتا رہتا ہے سل کی طاقت خرچ ہوتی رہتی اب ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ اس سل کو سانچے میں آپ فکس کر کے بجلی کے ساتھ لگا دیں تو ری چارج ہو جاتا ہے دوبارہ اس کی طاقت بہال ہو جاتی ایک بار آپ نے سل خرید دیا پھر مدتوں وہ چلا کیا تو جب آپ تعلیم کو بیان کرتے ہیں کچھ چیزیں کرتے ہیں تو سل جو ہے نا اس کی پار اس کی طاقت استعمال ہوتی رہتی ہے اب آپ اس کو لے جا کر سل کو اس سانچے میں بند کر کے اگر بجلی کے ساتھ نہیں لگائیں گے تو سل ختم ہو جائے بیٹری بیکار ہو جائے گی اس طرح سے بالکل اسی طرح جو بچہ علم سے اپنا ناتہ کاٹ لیتا ہے یہ درخت آج گرا کے صبح گرا کے شام گرا دل کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح گیا کے شام گیا صبح گرا یا شام گرا یہ اب نہیں رہ سکتا اس لیے بیٹے جن لوگوں نے اپنے آپ کو کھپا دیا نا علم میں بہت بڑے لوگ ہمارے اس آخری زمانے میں ہمارے علم میں نہیں بیٹے کہ کسی شخص کا اتنا وسیر متعلیٰ جتنا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ رکھ ہمارے حضرت ان سے تفسیر پڑی تھی اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ کی کتابیں آپ دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے اتنی سی عمر میں کتنے کام کی سید سلیمان ندوی رحمت اللہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی لگا کھاتا ہے تو معاشر وی رحمت صاحب عثمانی رحمت بڑا شاندار تھا لیکن سید صاحب اور بڑھ گئے تھے بچہ کیا معاشر وی رحمت صاحب سیاست میں بھی آگئے تھے اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ نے بہت دور رہے سیاست سے ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ کہ سید صاحب کا حال یہ تھا کہ صبح تانگ میں ندوت اللہ آتی تو سید صاحب کا تانگ داخل ہوتا تھا اور ہم حضرت کے تین چار شاگرد کھڑے ہوتے تھے ان کے استقبال کے لیے ان سے ملنے کے لیے تو حضرت اپنا پاؤں پائیدان پر رکھتے تھے آپ نے تو تانگ دیکھا نہیں دیکھا تانگ کے ساتھ نیچے ایک لوہے کا پائیدان بنا ہوتا ہے جہاں پر پاؤں رکھتے ہیں اور دوسرا پاؤں زمین پر رکھتے ہیں صدد رحمت اللہ فرماتے تھے کہ ہم کھڑے ہوتے تھے سید صاحب رحمت اللہ علیہ جوئی پائیدان پر پاؤں رکھتے تھے پہلی آواز سلام کے بعد آتی تھی اور سارا وقت علم کی بحث کتابوں کی بحث اتنے پڑے لکھے تھے انہوں نے سیرت کو پورا کی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ 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 دو جلدیں شبلی نومانی نے لکھی تھی اور شبلی نومانی نے ان دو جلدوں میں حضرت رسالت پنا صلی اللہ علیہ 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 سیرت جو باقی تھی سید صاحب نے لکھی تو کسی نے کہا سید صاحب آپ نے چار جلدیں جو لکھی ہیں اس کا کیا فائدہ سیرت تو پہلی دو جلدوں میں مکمل ہو گئی انہوں نے کہا وہ سیرت تاریخ کے اعتبار سے مکمل ہوئی کہ حضور اکدس کیا تھے اور آخری چار جلدوں میں میں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 چاہتے کیا تھے چھے جلدے ہیں اور انہوں نے یہ کام پورا کیا ہے اور ان کے بعد اب کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ 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 صیرت پہ کام کرے اور وہ اس کتاب سے بے نیاز ہو جائے دار المسنفین میں انہوں نے کام کیا یہ ایک ادارہ ہے انڈیا میں اللہ تعالی اسے نظر سے بچائے اتنی طویل مدت تک ہر مہینہ رسالہ نکالنا نئی سے یہ وہیں کا ترہ امتیاز ہے یہ وہیں کی علامت ہے وگرنہ کوئی رسالہ اس کا ہمسر ایسا نہیں ہے سید صاحب رحمت اللہ علیہ ایک کمرے میں بیٹھ کے صیرت لکھتے رہے اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے حالات بہت مخفی رکھتے تھے کچھ نہیں بتاتے تھے ایک دن بہت خوش تھے اور کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنے خوش ہیں انہوں نے کہا ہاں اتنا خوش اس لئے ہوں کہ آج میں سیرت پہ جو کام میں لکھتا رہتا ہوں میں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو خواب میں دیکھا سیرت کے یہ اوراک انہوں نے دیکھے دست مبارک سے اٹھائے اور مسکر آ رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ سیرت اللہ کے آن قبولیت پا گئی اس قبولیت ہی کا تو بیٹے اثر ہے کہ آج اس سیرت کے لکھے کوئی پون صدی تو ہو گئی پھر ستر برس ستر برس تو ہو گئے ہوں ڈاک صاحب سے ہم ملنے پیرس گئے تھے فرانس تو تمنا تھی ڈاک صاحب سے ملتے ہم ان کی جگہ پہ گئے ایک جگہ پیرس میں ہم نے نماز پڑھی تو فرانس کے لڑکے لڑکیاں مسجد وہ تمہارا کہاں گیا فرانس والا یہ بیٹھا ہے بچہ تو فرانس میں یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ابھی درس دینے کے لئے آئیں گے ہم ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا انہوں نے قرآن پاک کا فرانس سی زبان میں ترجمہ بھی کیا وہ اندوستان کے تھے عیدرباد دکن یا مدراز کے تھے دیکھ لینا یہ تو پہر آر ڈاکٹر صاحب گئے دار المسنفین اور وہ خود بڑے آدمی قرآن پاک کا ترجمہ کیا اتنے پڑھے لکھے جب اس کمرے میں پہنچے جہاں سی سلیمان ندوی رحمت اللہ ہیں بیٹھ کے تفسیر لکھی تو جوتے باہر اتار دئیے اندر جوتے لے کے نہیں کسی نے کہا جوتے تو انہوں نے کہا نہیں جہاں سید صاحب کے پاؤں لگے ہیں میرے جوتے وہاں لگ چاہیں نہیں ہو سکتا اور انہوں نے کرسی جہاں پہ سید صاحب رحمت اللہ لکھتے تھے بیٹھ کے کرسی اور میرس پہ اس کو ہٹایا تو یہ ایک دن میں کچھ نہیں ہو جاتا ایک سال میں بھی کچھ نہیں ہو جاتا آہستہ 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 آدمی لگا رہتا ہے پھر جا کر کہیں انسان کسی قابل ہوتا ہے جب آپ کسی قابل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی قیمت بھی لگتی ہے اب دنیا میں سب لوگ چاہتے ہیں کہ اتنی بلندی ہو نام ہو یہ ہو وہ ہو لیکن اس کے لیے جو مسلسل محنت ہے وہ نہیں کرتے آپ کو بھی اس نالے پہ غور کیا کیجئے نالے میں پتھر دیکھیں کبھی کیسا ہوتا ہے پتھر چکور ہوتا ہے گول ہوتا ہے کیسا ہوتا گول پتھر ہوتا ہے یہ گول کیوں ہوتا ہے بہت ہو بہت اچھے بہت اچھے پانی مسلسل اس پتھر کے ساتھ ٹکراتا رہتا ہے پتھر اپنی جگہ نہیں چھوڑتا پانی اپنا بہاؤ نہیں چھوڑتا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور کٹتے 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 آخر پانی پتھر کے سارے کنارے کٹ کے اسے گول کر دیتا یہ ہے بیٹے مسلسل محنت کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے پھر آپ پر علم کھلتا ہے پھر آپ کو مسائل کا پتہ چلتا ہے بہت بڑے بڑے لوگ امت میں جو گزرے ہیں انہوں نے ایسی کام کیا رات پھر متعلہ جگنا محنت کرنا لیکن بیٹے یہ کبھی کبھی ہونا چاہیے بستہ امتحانات کے دن آگئے چلیے آپ نے رات کو پڑھ لیا ادھر وائز ایسی نہ کیجئے ہمیشہ اشاہ پڑھتے ہی سو جائیے بس ختم نہ پڑھائی نہ کچھ اور سو نہ اور فجر سے پہلے اٹھئے پھر آپ پڑھئے پھر آپ کو اللہ توفیق دے تو اس وقت دو چار نفل پڑھئے کوئی کتاب پڑھئے تلاوت کیجئے لیکن یہ جو رات رات بھر کا جگنا ہے کبھی ہو جائے تو ٹھیک ہے وگر نہ اس کا نقصان بڑا ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی جب عمر ڈھلتی ہے تو یہ نیند اپنا بدلہ لیتی ہے کہ اچھا تم نہیں سوئے اب میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا ہوا اس کے گھٹنوں میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے بڑا ہو جاتا ہے سیڑھی چڑھتا ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے کوئی سہارا چاہیے ہے نا یہ کیا ہوتا ہے یہ جو نیند پوری نہیں کی تھی نا یہ اس کا نقصان ہوتا ہمیشہ پڑتے ہی بس سو گئے عشاء کے بعد نہیں جگتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے راتوں کو جاگتے تھے لیکن ان کے پاس نبوت کی قوت بھی تھی خدا کے نبی تھے چنے ہوئے آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ کی نایات ان کے شامل حال تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات رات پر بیٹھ کے لوگوں سے باتیں کی ہیں بنی اسرائیل کے قصے سنائے ہیں بلال لیتے تھے حضور رضی اللہ انہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقر رضی اللہ ان کے ساتھ مشورہ کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے بھی مشورہ کرتے اپنے آپ کو کم درجے کا ظاہر فرمایا لہا کہ مشورہ ان سے بھی ہوتا تھا فرمایا میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ جانتے تھے کہ ابو وقر رضی اللہ انہوں کا کتنا بڑا مقام ہمارا عقیدہ ہے بیٹے کہ اس کائنات میں انبیاء علیہ صلی اللہ وآلہ کو چھوڑ کے باقی سب سے پہلے نمبر پہ اور سب سے اچھے آدمی سیدنا ابو وقر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ رات رات بھر بھی گفت فرماتے تھے سونے کو جی چاہ رہے آپ جماعیاں آ رہی ہیں تو عشاء کے بعد سو جائیے اور ممکن ہو تو فجر سے پہلے اٹھئے اور اسی طرح یہاں بہت سے بچے اللہ کا شکر ہے اب ہفتے میں دو روزے رکھنے لگی ہیں ایک روزہ ایک کس دن جمعرات کو اس میں پیر رات کے دن دو روزے رکھا کیجئے یہ آپ کی ٹریننگ کا حصہ ہے تو جب آپ صبح اٹھیں گے جلدی تو روزہ رکھیں گے نا آپ اٹھیں گے نہیں تو روزہ کیسے ہو جائے گے ہمیشہ پیر اور جمعرات دو دن کا کوشش کیجئے کہ آپ روزے سے ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا سارے ہفتے میں جو کچھ تم کرتے ہو وہ آمال تمہارے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اپنے میں میرے بھی پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے جب میرے آمال پیش ہوں تو میں خدا کی عبادت میں مصروف ہوں اب کون سی عبادت ہے حج تو نہیں سکتا حرف تھوڑے ہی ہوتا نماز بھی چوبیس گھنٹے کوئی تھوڑے ہی پڑتا اب کیا پتا اللہ کے باست کس وقت تمہارے اور آپ کے عامال پیش ہوں تو اس کا آسان طریقہ رسول اللہ روزہ رکھتے یہ تھا پیر کو اور جمعہ رات آپ کوشش کیجئے روزے سے رہیں اور رات کو جلدی سو جائیں یہ جتنے بڑے لوگ تھے نا انہوں نے محنت کر کے جیسی یہ مسجد بنی تو ایک ایک بلاک رکھ کے بنی نا بالکل ایسی ہوا کرتا اللہ تعالیٰ کبھی ایسے نہیں کرتا کہ کوئی انسان محنت نہ کرے اور اس پہ نتائج کو مرتب کر دے یہ نہیں ہوتا جہاں ہوتا ہے وہ مسئلہ ہی الگ ہے لیکن عمومی طور پہ انسان جب محنت کرتے ہیں تو پھر ہی اس کا نتیجہ ملتا ہے آپ جتنی محنت کریں گے اتھے آگے بڑھ جائیں کبھی مت یہ سوچئے آپ کے اپنے نمبر کتنے ہیں بچہ ایک گھر آیا تو اس کے والد نے پوچھا کہ بیٹے آج ریزلٹ آنا تھا تو کیا ہوا اس سے کہا ابو جو گلی میں آپ کے دوست ہیں آپ سے ملنے آتے ہیں ان کا اس کا بیٹا فیل ہو گیا انہ نے کہ اچھا بھئی میرے دوست کا بیٹا آپ کے کتنے نمبر آئے اس نے کہا ابو جو دو بھائی وہاں اس محلے میں رہتے ہیں کبھی کبھی صبح نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ جاتے ہیں سکول چھوڑن کہا بیٹے ان کا وہ دونوں بھی فیل ہو گئے اس نے کہا بیٹے آپ کا دوست ہیں وہ فیل ہوئے نہیں ہوئے آپ اپنا بتائیں اسے کہا ابو وہ جو میرے ماموں کا بیٹا آتے رہتے ہیں کبھی کبھی ان کا بیٹا بھی فیل ہو گیا انہیں بڑا غصہ ہے ان کا تو اپنا کیوں نہیں بتاتے اسے کہا ابو جہاں اتنے فیل ہو گئے تھے میں بھی انہی کے ساتھ تھے یہ ہوتا ہے یہ اچھی کہانی ہے چھوٹی سی اردو کی سب سے چھوٹی کہانی کون سی ہے اردو کی سب سے چھوٹی کہانی کون سی ہے اچھا ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ جب بڑے ہوں گے تو پڑھئے گئے اسے سب سے چھوٹی کہانی اردو کی یہ ہے لیکن اسے سمجھنے کے لیے بڑا ذہین بچہ چاہیے گوھر سے سنوگے اور ذہانت ہے تو سمجھوگے دو آدمی ٹرین میں سفر کر رہے تھے ایک نے دوسرے سے پوچھا کیا آپ جنات کو مانتے ہیں اس نے ایسے دیکھا اور وہ غائب ہو گیا سمجھے وہ وہ کون تھا جن تھا اردو کی سب سے چھوٹی کہانی یہ یہ سچی نہیں ایسی ہے لیکن اس نے پوچھا کہ آپ جنات کو مانتے ہیں اسے ایسے دیکھا اور غائب ہوگی اردو کی سب سے چھوٹی کہانی کہتے ہیں یہ ہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے بچوں یہ فیل ہو جانا اور شاہ سوچئے کہ اپنے تعلیم میں کیسے بڑھنا ہے آپ نے پڑھنا ہے جیسے مسجد ایک بلوک لگایا گیا پھر لکڑی کو مسلسل کاٹا گیا تو آپ دیکھتے نا لکڑی یہ ساری جو لگی بھی ہے اسی طرح اور بہت سی چیزیں تو زندگی یوں ہی بنتی ہے بیٹھے اگر کوئی چاہے کہ ایک جگہ سے درخت اکھاڑ کر اپنے گھر کے سامنے لگا دے تو پھر درخت کیا ہوتا سوک جاتا ہے آپ چاہیں کہ کسی اور بچے کو دیکھ کے اس کی کافی سے نکل کر لیں کچھ کر لیں تو اس طرح کام نہیں چلتا وہ درخت سوک جائے جب آپ خود پڑھیں گے تب کام چلیں ٹھیک ہے بیٹھے